اسلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ آج کے ولوگ میں ہم دو تین موضوعات پر بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن ایک ترمیمی ایک دوہزار چوبیس ہے اس کو سپرین کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آٹھ بارہ جولائی کو جو آٹھ اکسیریتی فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستے دینے کا اس کے خلاف نظر سانی درخواست ریویو جو ہے وہ سپرین کورٹ آف پاکستان میں داخل کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی اور اہم خبر کے اوپر بھی ہم آج بات کریں گے اور وہ خبر یہ ہے کہ جب مخصوص نشیستوں کا فیصلہ محفوظ ہوا اور محفوظ ہونے کے بعد جاج ساہبان کی جب پہلی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا اور پھر یہ آٹھ ججوں کا اکسیریتی فیصلہ کیسے جلدبازی میں تحریر کیا گیا تھا اس پر بات کریں گے اور میرے ساتھ ہوں گے میرے آج دو مہمان آج کے ٹاپک ویسے جانزی باباسی صاحب آج تو بڑا بہت ساری ٹاپکس ہیں جی جی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف وہ قانون جو ابھی صدر سے منظوری بھی نہیں ہوئی اور وہ بھاگا بھاگ سپریم کورٹ پہنچائے ہیں اچھا ایک تو الیکشن ترمیمی ایکٹ کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی آگیا ہے ریویو میں اور الیکشن کمیشن نے اپنے ریویو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو خصوصی ریایت دی ہے وہ جو وہ فیصلہ جس کے بارے میں ہے انہوں نے صدار جی دفعہ ہے جی 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 وہ جو کرییشن کی گئی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے جناب کہ وہ جس حد تک ہم نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایس پر لاو ہے ایس پر کونسٹویشن ہے اس حد تک ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے تو یہ جو اپنے پی ٹی آئی کو دینے کا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر ریویو کریں تو کیا اپنا اکیل عباسی صاحب کیا پوائنٹس کے علیے ہیں آہ آہ ساری اکیل افضل صاحب اکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی جو اپنا ریویو داخل کر دیا اور خبریں یہی ہیں کہ ریویو کے اندر آہ پریکٹس ان پروسیجر ایک کے تحت ہی ظاہر ہے وہ ایک حق ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا وکیل بھی تبدیل کر سکتا ہے تو جو وکلا کی ٹیم تھی اس کے اندر ایڈیشن بھی ہوئی ہے وہ نئے وکیل کون ہیں اس بارے میں اکیل افضل سے پوچھتے ہیں اکیل افضل کیا آہ نئے وکیل ایک تو کون آئے آئے ہیں اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کیا ریویو کی گراؤنڈز جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی اور کیا اصطلاقی ہے دیکھیں ریویو کی گراؤنڈز تو صدیقی صاحب بہت ساری ہیں لیکن ہمیں جو بات کروں گا کہ جو لوگ اس اکثریتی فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کے پاس جو سب سے بڑی پلی تھی وہ کہہ رہے تھے جی ون ایٹی سیون کے تحت جناب کمپلیٹ جسٹس کے تحت سپریم کورٹ اور پاکستان نے اس فیصلے کو دیا ہے اگرچہ ریٹن ججمنٹ نہیں آئی لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے ون ایٹی سیون کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے پاس بلکل اختیار ہے مکمل انصاف کا لیکن مکمل انصاف کرتے ہوئے سپریم کورٹ آئین اور قانون سے باہر نہیں جا سکتی انصاف کرے ٹھیک ہے سپریم کورٹ لیکن انہوں نے آرٹیکل ففٹی ون کا ذکر کر دیا الیکشن ایکٹ کے سیکشن ون زیرو فور کا ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ سکسٹی تری اے کا ذکر کر دیا پھر انہوں نے دبے الفاظ کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ جناب سپریم کورٹ آئین اور قانون کی باؤنڈری سے باہر چلا گیا ہے اس وجہ سے یہ جو ہے ہمارا حق ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ تمام نقاط رکھیں اچھا باقی جو دیگر نقاط ہیں ان نقاط کے اندر سب سے پہلا نقطہ تو وہی ہے جو ہم اور آپ اپنے اس میں پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ یہ سیٹے دے دی گئی یا ان کو ریلیف دے دیا گیا جو نہ کہ الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی نہ ہائی کورٹ میں بنی نہ سپریم کورٹ میں بنی نہ سپریم کورٹ میں اس نے کوئی اپلیکیشن فائل کی نہ اپیئر ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے جتنے بھی بکلا پیش ہوئے ان میں سے کسی کی بھی جانب سے یہ ریکویسٹ ہی نہیں کی گئی یہ پریئر ہی نہیں کی گئی کہ جناب یہ سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جو لوگ بھی سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر چکے تھے ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا تو سپریم کورڈ نے خود سے یہ کیسے پریزیوم کر لیا کہ جناب یہ لوگ کسی دباؤ کے تحت جو ہیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کو انہوں نے جوائن کیا سپریم کورڈ خود سے پریزیوم بھی نہیں کر سکتی ان میں سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ سپریم کورڈ کے سامنے یہ تقریباً جو ہے وہ وہی گراؤنڈز ہیں مجھے جو نظر آتی ہیں جو کہ دو جج صاحبان نے اپنے جو نوٹ ہے جس میں سنی اتحاد کانسل کی اپیل ڈیسمس کی گئی ہے اس میں جو سولہ نکات اٹھائیں یہ تقریباً وہی گراؤنڈز لگتی ہیں وہی گراؤنڈ ہے صرف ایک لائن میں بولوں گا پھر آپ بیشاک عباسی صاحب کی طرف جائیے گا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جمال خان مندخیل صاحب کا جو پہلے دن شورٹ آرڈر جو نے پڑھ کے سنایا تھا اس آرڈر کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورڈ کو خود سے پرزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ممران کے اوپر کوئی دباؤ تھا اور وہ جناب سنی اتحاد کانسل میں چلے کہ سنی اتحاد کانسل کا نام نہیں تھا لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ سپریم کورڈ کو خود سے کچھ پرزیوم نہیں کرنا چاہیے تو یہ لائن اس ججمنٹ میں بھی تھی تو الیکشن کمیشن نے میرے خیال سے جو ایک تو جو ججمنٹ آئی ہیں اس کے والے نقات بھی ہیں اور لیکن اس ججمنٹ کے علاوہ ون ایٹی سیون کو جو مجھے سب سے ادھا اپیل کیا ہے نا جس کے اوپر سب سے ادھا بات ہو رہی تھی کہ جناب اس کے اندر سپریم کورڈ جو چاہے کر سکتی ہے اس کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنی اپنے ریویو کے اندر انہوں نے الیبریٹ کر دیا کہ سپریم کورڈ ون ایٹی سیون میں کیا کر سکتی ہے کس حد تک جا سکتی ہے اور آیا آئین قانون سے باہر جا کر ریلیو دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے اور اس حوالے سے کوئی عدالتی فیصلوں کے نظائر وغیرہ کوٹ کی ہیں انہوں نے بلکل بہت سارے ان کی جانب سے نظیریں جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں سکسٹی تھری اے کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ کوٹ کی ہیں کہ جناب ایک دفعہ پھر سب سے مین چیز جو ہے فیصلے کے ساتھ ساتھ ہے کہ نظائر اپنی جگہ کے اوپر لیکن جب آئین کا ذکر ہو جائے جب سکسٹی تھری اے میں بڑا واضح ہے کہ جو پارٹی کو جوائن کر لے اس کے بعد وہ خود سے اس کو جو ہے وہ دوسری پارٹی میں جانے کا نہیں آہ نہیں جا سکتا ہے تو جناب جو آہ پارلیمنٹ نے قانون کیا ہے منظور اس کے اندر بھی جو جو وضاحت کی گئی ہے فیفٹی ون کے والے سے اور آہ الیکشن ایک کے سیکشن ون زیرو فور کے والے سے ایک تو وہ یہی ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی ایک دفعہ ازاد رکن اسمبلی اپنی وفاداری کا سیٹیفکیٹ دے دے تو وہ بدل نہیں سکتا ہے دوسرا پارٹی کو الیکشن میں جو بھی حصہ لے گی اس کو آہ پہلے سے مخصوص نشستوں کے لیے اپنی لسٹ دینا لازم ہوگا اور تیسری کونسی تھی ایک آہ تین دن کی آہ وفاداری دبدیل نہیں ہو سکتی آہ پارٹی آہ سرٹیفکیٹ آپ کو دینا لازمی ہوگا اور جو پارٹی ترجیحاتی فیرست ہیں جب میں نہیں کروائے گی وہ مخصوص نشست نے حاصل نہیں کر سکتی آہ کے لیے اہل نہیں ہوگی تو یہ قانون جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نے آج چیلنج کر دیا یہاں پہ جس پر ابھی صدر کے بستخد نہیں ہوئے ہیں آہ وہ یہ بلکل اسی طرح سے ہی ہوا ہے جیسے پریکٹیس اینڈ پروسیجر میں بل نہیں بنا تھا تو آہ چیلنج کر دیا گیا تھا پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اور اس پہ سٹے کر دیا گیا تھا اور پھر عمر اطا بندیال صاحب چھ مہینے تک اسی سٹے کی بنیاد پہ ماسٹر آف دی روستر کے مزے لوٹتے رہے تھے تو اب یہ پھر وہی آہ بات ہو رہی ہے اور جو میں پڑھ رہا تھا طریقہ انصاف کی پیٹیشن اس کے اندر آرٹیکل سیونٹین کا بڑا ذکر ہے تو وہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ تو آئی نہیں ہے تو وہ پی ٹی ہے یہ آرٹیکل سیونٹین کے اوپر کیسے ریلائے کر کے اور کہہ رہی ہے اور وہ پرے کیا ہے اس میں ان کی ٹھیک ہم صدیقی صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس کا اس وہ لا جو باکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں شکست ہوئی ہے اور پارلیمنٹ میجورٹی میں نہیں تھی اور میجورٹی ہی ویل آف دی پیپل ہوتی ہے ٹھیک تو سب سے پہلے تو آہ سپریم کورٹ میں ان کو اس حد کو عبور کرنا پڑے گا کہ آپ کی اپیٹیشن منٹینیبل کیسے ہے ٹھیک ہم اس کو قابل سماعت کیسے قرار دے سکتے ہیں اور بالخصوص ہماری سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر ججمنٹس ان کے موجود ہیں نیب تر حمیم کے حوالے سے ڈیسنٹ ان کا موجود ہے آہ اتر منیلا صاحب کا وہ فیصلہ وہ جو دو سو تیس دنوں کے بعد جو ہے تاخیر سے جو جاری کیا گیا پھر کیو جسٹس کازی فائی جیسا کا ایک کانسٹنٹ ویو رہا ہے تو ایک ایسی صورتحال میں پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کو قانون قرار دینے کا جو فل کورٹ کا ججمنٹ ہے ریسن ججمنٹ ہے سر اس میں بیک ڈیٹیڈ کے اوپر بھی جسٹس منصور صاحب اور جسٹس اتر صاحب کازی فائی جیسا صاحب کے ساتھ تھے تو ایک تو یہ رکاوٹ ہے جس کو بیٹی آئی کو عبور کرنا پڑے گا اور ان کو لکھ سمجھ جا نہیں ہے دوسرا جو آپ نے آرٹیکل سیونٹین کی بات کی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان سے دیکھیں صاحب آپ چھوٹ جو اکثریتی فیصلہ ہے نا اب وہ پورا فیصلہ پڑھیں اس میں کہیں پہ بھی ان آرٹیکل سیونٹین کا حوالہ ہے نا ایٹی سیونٹین کا حوالہ ہے نا ایٹی سیونٹین کا حوالہ ہے الیکشن کمیشن کو ایٹی سیونٹین پتہ لگ گیا ہے ان کو سیونٹین پتہ لگ گیا پیٹی آئی کو اچھا اور نا آئیے دونوں کے لیے چیمبر میں راستے کھولے تھے اور نا ہی سپریم کورٹ کے اس اکثریتی مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل فیفٹی ون کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں یا ہم آرٹیکل ایک سو چھے کی طرف جا رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے پتہ لگ گیا کہ جو ڈیٹیل جیجمنٹ ابھی چھوٹیوں پہ ہیں وہ آنی ہیں اس میں آرٹیکل سیونٹین کی انٹرپٹیشن ہوگی مطلب ہے کہ بارہ جولائی کو جیجمنٹ آناؤنس ہوئی تھی آرڈر آیا تھا آرڈر آف دی کورٹ آیا تھا اور بارہ کے بعد آج سات اگست ہو گئی ہے تو تقریباً چھبیس دن گزر چکے ہیں لیکن ریسرچر اور ڈرائیور جو ہے وہ وہ میسر نہیں ہے تو فیصلہ جو ہے وہ بھی ابھی نہیں آیا ہے ریویوز بھی آ گئے ہیں تو ادھر سے قانون بھی بن گیا ہے پارلیمنٹ چھوٹیوں پہ نہیں گئی پارلیمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے تو یہ یہ کیا وجہ ہوئی دیکھیں نا کیونکہ ریویو آیا تھا پی ایم ایل این کا جو پہلا آیا تھا اس پہ فورن ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر رکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جناب اس ریویو کو لگا دیا آئین اور قانون کے نیچے کونسٹویشنل رائٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ قانون کے تحت ہے لیکن دونوں فاضل جائے صاحبان نے کہا نہیں ہم چھوٹی پہ گئے ہیں رولز کے تحت چھوٹیاں منسوخ نہیں ہوں انہوں نے کہا ہے کہ قانون کو بھی تھوڑا سائٹ پہ رکھتے ہیں قانون آئین کو سائٹ پہ رکھتے ہیں رولز جو ہیں ان کو فاکر دی اور سمر کے بعد آج وکیشن کے بعد جو ہے نا وہ نہ ہوتی شاید اور چیزیں بھی نہ ہوتی بہت ساری ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو مسئلہ پھر بھی پرابلم ہو جانی تھی پہ پوچھیں کیوں کیوں اگر ریویو لگ جاتا تھا ٹھیک ہے اور ڈیٹیل ریزننگ نہ آئی بھی ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا اچھا ڈیٹیل ریزننگ سے ایک چیز مجھے اور ذہن میں آئی ہے وہ جو جہاں سے باباسی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ جو شارٹ آرڈر اکسریتی جاری ہوا اس کے اندر نہ فیفٹی ون کا ذکر ہوا نہ مانیٹی سیون کا ذکر ہوا میں صرف ایک لائن بولوں گا جب جلدی 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 لکھیں گے نا پھر ایسے ہی ہوگا پھر نہیں نہیں اس میں ہمارے پاس تو اس وقت جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے مجھے تو پتہ ہے کہ یہ جلدی جلدی لکھی گئی ہے کونسی یہ اکسریتی جو ہے چار کلفیاں چاہ 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 پچھا وہ تو آپ جو مرضی کہیں لیکن آہ مجھے آہ کچھ ذرائع سے یہ یہ تو پہنچی ہے کہ دیکھیں جب جب کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی نا ni full court میٹنگ بودھ کو اس کے اندر جس دن judgment reserved ہوئی اس سے اگلے دن میٹنگ ہوئی تھی جہاں بالکل Lokal جنو کو رضعت رضعت ہوتی ہے دس کو نو کو جو ہے وہ بہلی میٹنگ ہوتی ہے غالبًا یہ جناب بعض پانی نو کو جس دن پہلی میٹنگ ہوئی تھی نا اس میٹنگ کے اندر یہی ٹیپ آیا تھا کہ جناب جد اپنے 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 منٹس جو ہے وہ ایکسچینج کریں گے اور اگلی میٹنگ میں لے کر آئیں گے اپنے اپنے پوائنٹس اپنے اپنے جو ہے وہ نکات جو ہیں وہ ڈسکشن ہوگی اور وہ جمیگو ہوگی اور لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ وہ ججمنٹ آگئی اکسریتی ججمنٹ چیف صاحب پہنچائی گئی کہ چیمبر میں کے ساتھ یہ ہماری ججمنٹ ہے تو اس کے اوپر حیرانگی بھی ہوئی پھر لوگوں نے بتایا کہ چیف صاحب کو کہ یہ کیا بھئی اور پھر کچھ ججز کے ساتھ جو ہے وہ چیف صاحب نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ ہماری تو میٹنگ کے اندر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ آپ پوائنٹس لائیں گے ہو سکتا ہے میں آپ کے پوائنٹس مان لوں تو لیکن اب یہ ججمنٹ آگئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو آناؤنس کر دیتے ہیں کل آپ کی ججمنٹ آگئی ہے تو بس یہ یہ ہوا ہے یہ میرے پاس خبر ہے کہ ایسے ہوا ہے یہ کہ ٹھیک ہے پھر آناؤنس کر دیتے ہیں اور اسی لیے وہ آہ چیف صاحب اسی اکثریتی ججمنٹ کو آناؤنس کرنے جا رہے تھے تو پھر باقی ججز نے کہا نہیں فل کورٹ آ اس میں وہ بٹھا دیں باقی بھی اپنے اپنے نوٹس جو ہے وہ کیونکہ لگی تھی کہ بھی آہ جو ججمنٹ ہے وہ ایک تین رکنی بنچ آناؤنس کر دے گا پھر ہوا کہ نہیں پھر بعد میں آیا کہ نہیں جناب فل کورٹ بیٹھے گا اور سب اپنی اپنی ججمنٹ آناؤنس کریں تو وہ میرے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو اکثریتی ججمنٹ دینا میری معلومات کے مطابق میرے سورسز کے مطابق وہ شاید جلدی 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 لکھی گئی جلدی تھی ہوگی بارحال میں اب اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ججز کا رائٹ ہے وہ جلدی لکھیں یا دیر سے لکھیں اب لیٹ ججمنٹ کو بھی آج چوبیس دن ہو گئے آہ ڈیٹیل ججمنٹ کو بھی چوبیس دن ہو گئے تو چوبیس پچیس دن ہو گئے تو وہ نہیں جاری ہو رہی ہے اب اس کے اوپر بھی ہم کہہ ہی سکتے ہیں اب اس کے اوپر اچھا ایک دلچسپ چیز اور ہے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب یہ ججمنٹ ریزر ہوئی تو اگلے دن ان لوگوں نے وی لاؤگز کر دیئے کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا کازی صاحب جو ہے وہ ججز کے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں نیکس دے ان کے وی لاؤگ آگے ایک دن کے بعد ورک ان اس چیز کے اوپر کل سے ڈھوڑا پیٹ رہے ہو کہ ججمنٹ کیوں نہیں آ رہی ججمنٹ کیوں نہیں آ رہی یہاں پر دو سو تیس دن نہیں آتی ججمنٹ یہاں پر اور ہی ٹرین میٹرو کی آٹھ مہینے نہیں آئی تھی ججمنٹ آٹھ نو مہینے ججمنٹ نہیں آئی تھی بہتہاشہ ایسی مثالیں ہیں بندیال صاحب کی ججمنٹیں ابھی تک آ رہی ہیں بلکل تو آپ وہ ایک سال ہو گیا ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے تو وہاں پر ایک شور مچ رہا تھا لیکن آپ بارحال چلیں ہو سکتا ہے آپ پاکستان تحریک انصاف نے پیٹیشن دائر کر دیا کیوں آپ آفیس نے پروسس کر دیا نمبر شمبر لگ گیا ان کو دونوں ریویو نمبر کے حوالے سے تو اطلاع نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس اسیشیو کو تو جانچا جائے گا کہ اب اس طرح مملکت نے اس پہ منظوری دی نہیں ہے تو آپ جلد بازی میں یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور اس ماملے پہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر یہ انڈریسٹیننگ پائی جاتی تھی کہ جب باقاعدہ صدر مملکت کے جانب سے یہ کان منظوری دے دی جائے گی تو پھر اس کے بعد اس لوگ کو چیلنج کیا جائے گا تو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی جلدی انہوں نے کی اور یہاں پہ آگے ہیں تو اب آہ کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے کیونکہ یہ ون ایٹی فور تھری کے تحت یہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں تو اگر کوئی اعتراض نہ لگا تو پھر کمیٹی جلاس میں یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا یہ سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے یا نہیں کرنی اور پھر وہاں پہ ہی قبل سماعت ہونے کا معاملہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گا چلیں جی آج کے دن کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا وہاں ایک جو اہم بات ہے وہ شریعت بینچ والا بڑا مشکل ہوگا بڑا مشکل ہوگا کمیٹی کے ان ججز کے لیے جو ایک دفعہ ایک موقف ریٹن جو ہے وہ منٹس میں آ چکا ہے کہ ججز چھوٹیوں پر ہیں یہ اس چیز سے پیچھے ہٹنا تو آپ پھر سنمبر میں لئے جب نیا جوڈیشلیئر چلو ہوگا باقی ججز کا اختیار ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں لیکن میرے نزدیک بڑا مشکل ہوگا کہ ایک موقف ایک پٹیشن کے لیے دینے کے بعد اسی نویت کی دوسری جب پٹیشن آئے گی دوسرے فریق کی اور اس کو لگا دیا جائے بڑا مشکل ہوگا میرے نزدیک آپ کے نزدیک ٹھیک ہے مطلب کہ وہ ایک طرف دینگتے تھے نا جا چھوٹیوں پہ آ یا چھوٹیوں پہ آ جاتے ہیں اور اگر فوری طور پر آتے ہیں اور کون سی درخواست سننے کے لیے آتے ہیں ریویو سننے کے لیے آتے ہیں یا پی ٹی آئی کی درخواست سننے کے لیے آتے ہیں آجی پی ٹی آئی بھی فسا دیتی ہے لوگوں کے پتہ نہیں کہاں گا آج جناب آج جو ہے وہ ایک آہ جو ہے وہ آہ شریعت اپلٹ بینچ کے اندر ایک بڑا دلچسپ مقدمہ تھا اور آہ اس مقدمے میں آہ ایک شخص جس 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 کو دو تاخیر سے انصاف ملنے کے اوپر آہ چیف جسس پاکستان نے معذرت بھی کی اس کے وکیل سے تو بازی صاحب یہ کیا کیس تھا آہ صدیقی صاحب یہ آہ اپریل انیس سو ستانوے میں ہانے وال میں ایک وقوع پیش آیا تھا جس میں اٹیمپ ٹو ریپ کا چارج تھا اور پھر اس جو لڑکا تھا اس کو گولی مار کے قتل بھی کر دیا گیا تھا تو اور پھر بعد میں آہ اس کے اوپر آہ وہ رسا کے مابین اور آہ جو جس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے قتل کیا ہے ان دونوں کے مابین کمپرومائز بھی ہو گیا تھا تو وہ معاملہ چلتے چلتے کیونکہ فیڈل شریعت کوٹ میں آیا اس کے خلاف پھر آہ شریعت اپیل سپریم کورٹ میں آئی تو دو ازار اٹھارہ میں یہاں پہ سپریم کورٹ میں اپیل آئی تھی اور چھے سال کے بعد جو ہے وہ اب جب دوبارہ آہ بنچ کونسٹیوٹ ہوا ہے چیو جیسے کازی فائد عیسیٰ نے اب یہ بنچ تشکیل دیا ہے تو پھر اس کے بعد آہ انہوں نے اس اپیل پر سمات کی اور نہ صرف اس آہ ملزم کو آہ بری کیا ہے بلکہ ساتھ چیو جیسے کازی فائد عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آہ تاخیر سے انصاف فرام کرنے کے اوپر جو ہے وہ مازد چاہتے ہیں تو یہ ایکسکیوز بھی کیا ہے چیو جیسے کازی فائد عیسیٰ نے دو ہزار اٹھارہ میں جو ریویو لگنا چاہیے تھا چھے سال بعد ریویو لگا اور اس دوران میں کمپرومائز ہو گیا تھا اور کمپرومائز کے اوپر بھی یہ کہا گیا ابزرویشن آئی کہ اس کی بنیاد پہ بریت یا سزا مکمل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اوپر میں بھی دو مختلف آرہ ججمنٹس یا موجود ہیں تو اس حصول کو بھی عدالت جو ہے وہ پھر کسی اور مقدمے میں دیکھے گی ترائے دستور سے عبدالکیم صدیقی کو ایکیویس لائیو سے اجازت دیجئے اللہ دیکھیں موسیقی